اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سٹیجن ویڈ گرین گرد آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کی اس طرح سے کمیز میں لیس کے ساتھ کلیاں ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی اس کے لئے آپ کو پہلے کمیز کی کٹنگ کار لینی ہے کوئی ایکسٹرا کپڑا یا ایکسٹری کلیاں کٹنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل کمیز کی کٹنگ کر لینی ہے لیکن اس میں وہ دیکھیں آپ کو ایک پینک کلر کی لائن نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ یہ ایک انچ ایک کپڑا میں نے ایکسٹرا لیا تھا یہ ایکسٹرا کپڑا اس لئے لیا ہے کہ جب ہم لیسٹ سٹیج کریں گے تو اس میں یہ ہمارا کپڑا استعمال ہوگا اس لئے ہم نے تقریباً ایک یا پونہ ایک انچ آپ کپڑا لے لیں اس کے بعد جو میں نے کمیز کی کٹنگ کی اس نشان سے رکھ کے کی یعنی کہ وہ ایک انچ کپڑے کو میں نے اس طرح چھوڑ دیا تو اس کے بعد کمیز کی فیٹنگ ہیپ چیسٹ بغیرہ لیتی تاکہ ہمارا وہ کپڑا جو ہے وہ فیٹنگ میں شمار نہیں ہوگا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب آپ نے کمیز کے سیرے پہ رکھنا ہے نشان پہ نہیں رکھنا ہے نیچے سے ہم لگائیں گے چینج نشان یہ دیکھیں اس طرح سے میں چینج کا نشان لگا دوں گی اور اوپر سے ہم لگائیں گے پانچ انچ کا نشان تو یہاں پہ میں پانچ انچ لگا دوں گی ہم کرلیوں کو تھوڑا سا ترچی شیپ دیں گے وہ ترچی دکھنے میں بھی اچھی لگیں گے اوپر سے کیونکہ تیرہ ہوتا ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے پانچ شک کا نیچے سے چھے رکھا اس کے بعد ہم اپنے کپڑے کو اس طرح سے فول کریں گے لیکن آپ نے فول کے وقت خیال لگنا ہے کہ آپ کی اس میں بلکل بھی کوئی بال سلوٹ نہیں ہونے چاہیے بلکہ آپ کا کپڑا بھی بلکل سیدھا سا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے فول کر لیا فول کرنے کے بعد میں اس طرح پریس سے ایک تیرہ بٹھا لوں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں میں نے تیرہ بٹھا لی تیرہ بٹھانے کے بعد ہم اسی پریس کے اوپر سے کاٹ لیں گے آپ چاہیں تو تیرہ نہ بٹھائیں انچی ٹیپ سے نشان لگا لیں لیکن میں نے تیرہ بٹھا لیا کٹنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی بہت آسانی سے کمیز کی دو کلیاں ہوگی یہ ہمارا درمیان والا پلہ ہو جائے گا اور یہ سائیڈ پہ ہماری کلیاں آئے گی بہت آسانی کے ساتھ جس پندے کو اتنی سائی نہیں آتی وہ بھی اس طرح سے کمیز میں کلیاں ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے اوپر والے حصے پہ ایک کٹ لگا دیا تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا رہے گا یہ ہماری نیک والی سائیڈ ہے اب اس کے ساتھ یہ میرے پاس ایک جائنٹ لیس ہے میں وہ اٹیچ کروں گی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں ہم نے اپنے درمیان والے پلے کو کھول کے رکھا اور آدھا انچ کے وقفے کے اوپر ہم اس طرح سے لیس کو رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے یہاں پہ جائنٹ لیس کے جگہ آپ چاہیں تو سیڈی لیس استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی لگے گی یہ آپ کی کمیز کے پرنٹ کے اوپر ہے میرے دیکھیں کمیز کا پرنٹ ایسا ہے کہ اس میں جائنٹ لیس زیادہ اچھی لگنی تھی سیڈی لیس شاید اتنی واضح نہیں ہوتی لیکن اگر آپ سیمپل کپڑے پہ بنا رہے ہیں تو آپ اس میں سیڈی لیس استعمال کریں گے تو وہ زیادہ اچھی لگے گی اب یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہم نے اٹیچ کر لیا اب ہم اپنی کمیز کی کلی لیں گے اور وہ یہ دیکھیں سائیڈ والا حصہ آپ نے اس طرح رکھ کے دیکھ لینا تو نیچے والے حصے سے میں اس طرح سلائی لگاؤں گی اس طرح بلکل گن سلائی میں آپ کی جائنٹ لیس بھی اٹیچ ہوگی اور کلیاں بھی آپ کی شرٹ سیمپل شرٹ بھی ہے نا اگر اس طرح آپ کلیاں اس میں ایڈ کریں گے تو بہت پیاری لگے گی میں ایڈ پہ آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہماری کلیاں ایڈ ہو گئیں تھیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے کھولنے کے بعد بڑی خوبصورتی کے ساتھ نفاصلت کے ساتھ ہماری اٹیچ ہوگی اسی طرح سیم طریقے سے میں دوسری سائٹ پہ بھی اٹیچ کروں گی اور اسی طرح سیم طریقے سے آپ بیک پہ بھی اٹیچ کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری کلیاں اٹیچ ہوگی ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں نیچے والے حصے سے اس کی چڑائی زیادہ لگ رہی ہے لیکن جیسے دیسے میں اوپر کو کروں گی تو اس کی چڑائی کم ہوتی جائے یعنی کہ یہ ترچی شیپ میں آئیں گی یہ دیکھیں کتنا آسان طریقے اٹیچ کرنے کا اگر آپ بیسے کمیز کا درمیان والا پلہ لے لیدہ کلیاں کٹیں تو وہ آپ کو زیادہ دکھت ہوگی لیکن اس طرح یہ دیکھیں کمیز کاٹی ہوئی میں سے آپ نکالیں گے بس آپ نے سلائیوں کے لیے ایکسٹرا کپڑا لے لینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئی ہو آپ نے ویڈیو کو لائک زور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ